جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یار آئی کی ویڈیو پاکستان سے رشیہ اور رشیہ سے بیلاروس بیلاروس سے پولینڈ اس کی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو جو بہت ہی ضروری باتیں اس ویڈیو کے اندر بتانا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کو ساتھ جو ایک انفرمیشن شیئر کی تھی ایک بائیکی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو بیلاروس کے جنگل سے وہ واپس آیا تو ماشاءاللہ پاکستانی افائی بہت اچھا کام کر رہی ہے جو اس طرح کے illegal gent جتنے بھی جو اس طرح کا illegal کام کر رہے ہیں یعنی کہ ڈنکی وغیرہ لگوا رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں اور آپ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ اس طرح کی ڈیل کرتا ہے تو آپ ضرور ان کی شکایت کریں یہ جتنے بھی انسانی سمغلر ہیں ان سب سے جو ہے نا پاکستانیوں کی جان جھوڑی اور یقین کریں study well educated بندے جو ہے نا اس اس راستے میں چل رہے ہیں اور حالانکہ پتہ ہے کہ میں آپ کو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا خرچہ کتنا آتا ہے جتنا خرچہ اس کا آپ نے جنٹوں کو دینا اس سے بہتر ہے کہ آپ legal طریقے سے اس سے کم پیسوں سے جو ہے نا یورپ اور شنجن میں آپ پہنچ جائیں گے تو میرے بھائی آپ سب سے اگزارش ہے کوئی بھی بندہ کسی country کے لیے illegal مت جائیں مت جائیں چاہے وہ ترکی کا راستہ ہو چاہے وہ رشیہ کا راستہ ہو رشیہ کا راستہ جو نا لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے یہ بہت ہی سیف ہے اور بہت سے آسانی طریقے سے آپ جو نا پولینڈ میں انٹری آپ کی ہم نے کروا دینی ہے اور آگے آپ ہم نے جرمنی بھی پچا دینا ہے جرمنی میں آپ کا اسائلم کروا دینا ہے پرتغال میں آپ کے کاغذ بنا دینے ہیں اس طرح کے بہت سے زیادہ خواب ان کو دکھائے جاتے ہیں دکھانے کے بعد جو نا ان کو اس راہ میں استعمال کر کر اور ان سے پیسے بٹوڑتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈیل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ رشیہ کی رشیہ کا یہ پنتالیسو ڈالر سے لے کر چھے ہزار ڈالر آپ سے لیتے ہیں یعنی کہ پاکستانی یہ بات کریں سولہ لاکھ سے لے کر بائیس لاکھ صرف اور صرف رشیہ کا لیتے ہیں اور رشیہ سے پھر آگے جو ہے نا بیلاروس لے کر جاتے ہیں بیلاروس تک آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے کیونکہ رشیہ اور بیلاروس کے آپس میں بہت ہی اچھے تعلق ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا مسئلہ نہیں بنتا لیکن جب بیلاروس کے جنگل میں آپ کو سٹیک کرنا پڑتا ہے ایون کے بندے جو ہے سترہ سترہ دن پندرہ پندرہ دن اور ایک ایک منت بھی اس جنگل کے اندر اکتے ہیں اس جنگل کے اندر اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے بندے کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کسی بھی آپ جنگل میں ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو خارش ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جلد الرجی ہو جاتی ہے جن بھائیوں کو الرجی ہے وہ تو جو ہے نا اور ادھر بندوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور یقین کرے اتنے اتنے زریلے جو نا چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس بھائی نے بھی سارا کچھ بتایا تو تو میری آپ سب سے ایک زہرش ہے اور دوسری یہ بات کہ اس جنگل سے جو نا آگے پھر پولینڈ ہونا جانا ہوتا ہے لیکن اس جنگل سے آگے جب پولینڈ بندہ جاتا ہے تو پولینڈ میں اگر پکڑا جائے تو جو نا پولینڈ سے پہلے ہی تو وہ بہت زیادہ مارتے ہیں تو بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں خاص کر کے اگر آپ کو جو نا کیمپ میں بھی لے کر جائیں تو کیمپ سے پہلے پہلے آپ کی اچھی خاصی جو نا شترول کرتے ہیں تو اس لیے جو میری سب بھائیوں سے ایک زہرش ہے کہ آپ اس طرح کا مت سوچیں اس طرح کا پلان اپنے ذہن میں مت لائیں اور یہ ٹوٹل آئے اگر کوسٹ کی بات کریں تو چھہزار ڈالر رشیہ تک اور آگے جو ہے کوئی تین ہزار کوئی پینتی سو کوئی چار ہزار یورو لے رہے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ جو نا گیمیں ہیں جس کے جو نا پیسے آپ سے چارج کیے جاتی ہیں تو باقی آپ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے تو بہت سے ایسے بندیاں جو بیلا روس کے جنگل میں فوت ہو گیا اس میں پاکستانی بھی ہے بنگالی بھی ہے انڈین بھی ہے اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے ایک اپنی موت اپنے پیسوں سے خریدنی ہے یا پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں رہ کر جو نا لیگل طریقے سے آپ نے یورپ جانا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہوگا لاغت فیصلہ آپ کا ہی ہوتا ہے اور جو بھی آپ کو اس طرح کی پلان اور اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ ان کی جو انا کمپلینڈ ضرور کرو ہیں باقی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یا رکھیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنے کرولوں کا نقصان نہ کریں اور اپنے کرولوں کے لیے مزید مشکلات کا سامنا مل کریں حالات بے شک پاکستان کے خراب ہے لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں خراب کہ آپ اپنی جان دے بیٹھیں تو امید ہے کہ اسلام علیکم رحمت اللہ آپ کو میری سمجھ آگئی ہوگا